اسلام علیکم دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیٹک پیل سی کی آوٹپوٹ کو سیٹ ری سیٹ کیسے کیا جاتا ہے اور لیچ کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک بہت سمپل سا میتھڈ ہے اس میں سب سے پہلے میں پروگرام وین پرو لیڈر کو کھولتا ہوں یہاں سے آپ سرچ کر لئے ہیں جہاں پہ آپ نے سیو کیا اور وہاں پہ لکھتے ہیں وین پرو لیڈر اب کے پاس آجے گا یہ وین پرو لیڈر سوفویر ہے اس میں سب سے پہلے فائل پہ نیو پروڈجیکٹ پہ کلک کریں جو آپ کی پیل سی ہے اس کو یہاں سے سیٹ کرنے اپ بی ایس اپ بی جو بھی ہے اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پروگرام کھل جائے گا اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیچ کیسے کیا جاتا ہے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہ ایک اپن کونٹیکٹ لیتا ہوں اسے ایکس زیرو کا نام دے دیتا ہوں اور اس کے آگے ایک کلوز کونٹیکٹ میں لگا دیتا ہوں اسے میں ایکس ون کا نام دے دیتا ہوں اور اس کے اکراس میں آوٹ پوٹ ایک لگا دیتا ہوں اسے وائی زیرو کا نام دے دیتا ہوں اور یہاں میں ایک اپن کونٹیکٹ لگاتا ہوں اسے وائی زیرو کا نام دے دیتا ہوں یہ ریفرنس نمبر غلط آ رہا ہے یہاں پر اسے میں y0 لکھتا ہوں اور یہ اوپر سے لائن کھینچنے کے لیے ورٹیکل لائن کھینچنے کے لیے آپ کو اس چیز کو یہاں پہ لانا پڑے گا اس کو یہاں کلک کریں اور اس ورٹیکل لائن پہ کلک کریں تو یہ یہاں لگ جائے گی آپ کی یہ آپ کی ورٹیکل لائن لگ گئی یہ آپ کی ایک سیمپل ریلے لیچ ہو گئی ہے اس میں پیل سی میں ٹرانسفر کرتا ہوں ایف بارہ بھی دبا کے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پیل سی کو رن کر دیں یہ دیکھیں اب یہ جب میں x0 کو پریس کروں گا یہ دیکھیں تو یہ آوٹپوٹ لیچ ہو گئی ہے اور جب میں x1 کو پریس کروں گا تو یہ آوٹپوٹ ان لیچ ہو جائے گی لیکن اس میں دیکھیں ہیٹ ہولڈنگ کے ذریعے یہ سپلائی جاری ہے اور اسے میں آف کر دیتا ہوں اور اس کا جو دوسرا آسان میتھڈ ہے وہ سیٹرے سیٹ کے ذریعے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کنٹرول ایف بارہ پریس کر کے پروگرام سے واپس جا سکتے ہیں یہاں پر ایک اور اوپن کونٹیکٹ لگاتا ہوں اسے میں نام دے دیتا ہوں x2 کا اور اس کے آگے میں لگاتا ہوں ری سیٹ کوائل ری سیٹ آپ کسی بھی چیز کا یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ آپ ری سیٹ ری سیٹ کوئی بھی کوائل کروا سکتے ہیں میں فار اگزمپل وای ون کو یہاں میں نے ری سیٹ کروا دیا ہے اور ایک اور اوپن کونٹیکٹ میں لیتا ہوں یہ x3 کا اوپن کونٹیکٹ ہے اور اس سے میں سیٹ کروا دیتا ہوں گی سی کوائل کو وای ون کو میں اس سے سیٹ کروا دیتا ہوں تو یہ اس سے سیٹ ہو گئی اس کا بھی کام وہی ہے اس کے اوپن کونٹیکٹ میں سے یہاں میں ایک اور y0 کے sorry y1 کے اوپن کونٹیکٹ میں سے ایک آوٹپوٹ اور میں آن کروا دیتا ہوں اسے میں y2 کا نام دے دیتا ہوں تو یہ اسے میری y2 ہو گئی ہے آپ f12 پریس کر کے بھی پروگرام ڈال سکتے ہیں ایسے بھی آپ پروگرام ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ شو کر رہا ہے کتنے پرسنٹ پروگرام چلا گیا ہے یہ پندرہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ ہو گیا یہ پورا ہنڈر پرسنٹ ہو گیا ہے تو اسے میں یہ سیمولیشن اس کی سٹارڈ کرتا ہوں پہلے رن کرتا ہوں پیلسی کو یہ پیلسی رن ہو گئی ہے اور یہ سے میں نے yes کر دی یہ duplicate coil کا آپ کو دیتا رہے گا لیکن یہ کوئی اتنا issue نہیں ہے اب دیکھیں جب میں x3 پر پرس دوں گا یہ دیکھیں جب میں x3 پر پرس دوں گا تو یہ output یہ دیکھیں جب میں x3 پر پرس کروں گا تو یہ on ہوگی اور جب میں x2 پر پرس کروں گا تو یہ reset ہو جائے گی اور جبکہ یہ دیکھیں x0 کو میں supply دیتا ہوں تو یہ latch ہو جاتی ہے اور x1 کی جب تک supply cut off نہیں ہوگی تب تک یہ reset نہیں ہوگی یہ دیکھیں ایک طریقہ latch کروانے کا یہ ہے آپ کے پاس اور دوسرا طریقہ latch کروانے کا آپ کے پاس یہ ہے دونوں طریقوں سے آپ latch اور unlatch کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اور بھی اس میں بزید بہت کچھ آپ control ہے 12 پرس کر کے بھی یہ اس off کر سکتے ہیں دیکھیں اور آپ یہاں میں مزید اگر دیکھیں x0 کو on کا push بنانا ہے x1 کو on کا اور x0 کو off کا بنانا ہے تو یہ آپ ایسے کر سکتے ہیں آپ کو output wiring میں changing نہیں کرنی پڑیں گے اتنی اور اسے دوبارہ download کر دیں تو یہ جو آپ کا پہلے جو آپ کا on کا button تھا وہ آپ کو off کا ہو گیا جو off کا تھا وہ آپ on کا ہو گیا ہے PLC کا یہی فائدہ آپ کو output wiring اتنی input بھی نہیں change کرنی پڑتی اب just programming میں سے change کر کے تو اپنا کام چلا سکتے ہیں دیکھیں پہلے میرے پاس x1 on کا push تھا x0 on کا تھا آپ یہ دیکھیں x1 on کا push ہے اور x0 off کا push ہے اور x3 وہی میرا on کا ہے اور یہ off کا ٹھیک ہے دیکھیں set ہو گئی پھر اس میں نے press کی تو reset ہو گئی یہ ایک simple program تھا set reset کا اس طریقے سے آپ کسی بھی program کو set reset کر سکتے ہیں اگر اس program میں کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں لگی تو مجھے email کر دیجئے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا سکتے ہیں موسیقی